نحمد صلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و دین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ این اولیاء اللہ لا خوفون علیہم ولہم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون صدق اللہ العزین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ نور اللہ صد اللہ تعالیہ علیکہ وسلم ختم المشاہخ شیخ الاسلام المسلمین حضرت سید زین الدین مولانا دعوت بن حسین شیرازی بائیس خاجہ رحمت اللہ تعالیٰ علی کی 672 سالہ پرس کے موقع پر ایک مختصر سی حضرت کی سوانیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت سید زین الدین مولانا دعوت حسین شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علی آپ کی ولادت با سعادت 701 ہجری میں ایران کے شہر شیراز میں ہوئی تقریباً سات سال کے اونے میں والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا تو والد حضرت شیخ حسین بن محمود شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علی نے آپ کی پرورش کی نو عمری میں ہی شیراز سے آپ حج کی ادائی کی گریب حضرت نصیر الدین اور حضرت سید شہاب الدین رحمت اللہ تعالیٰ علی کے حمراہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے حج سے فارغ ہوئے زیارت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے مدینہ تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیضیاب ہونے کے بعد آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہندوستان میں دہلی کی سرزمین پر تشریف لے آئے تھوڑی مدت میں آپ نے قرآن مقدس کو حفظ کیا پھر فضائل علمی کے حاصل کرنے پر کمر باندھی اور دہلی کے جید علمہ خصوص کے ساتھ حضرت مولانا کمال الدین سامانہ رحمت اللہ تعالیٰ علی سے آپ نے قصب علم کیا اور فضیلت کے عالی مداری پر پہنچے سلطان محمد طولت نے جب دولت آباد کو اپنی راجدانی مقرر کیا تو تمام باشندگاں نے دہلی کو حکم دیا کہ وہ دولت آباد میں جا کر آباد ہو جائیں تو چھبیس سال کے عمروں میں آپ دولت آباد تشریف لے آئیں جب آپ دولت آباد آئیں اس وقت یہاں پر حضرت خوجہ شیخ برحان الدین غریب رحمت اللہ تعالیٰ علی کی محشخیت کا ڈنکہ بجرہا تھا راضی کہ حضرت مولانا بران الدین غریب سے ملاقات کے مطالق علامہ غلام علی آداد بالگرامی تحریف فرماتی اپنے کتاب اور روضت الاولیاء کے حوالے سے کہ صحیح زین الدین کا لباس علماء کا لباس تھا سارا وقت قلوم کا درس دینے میں گزر جاتا رات میں اللہ رب العزت کی عبادت میں رات بسر کرتے زہد و تقوی میں بہت جد و جہد کرتے اور مشائق صوفیہ سے تھوڑا قطان کنارہ کا شرحہ کرتے تھے اسی وقت حضرت شیخ بران الدین غریب رحمت اللہ تعالیٰ علی کہ سرا و سما کا غلغلہ آپ کے کانوں تک پہنچا تو سید زین الدین شیرازی یہ خبریں سن کر تھوڑا سا سما کے معاملات سے تنقید کیا کرتے تھے ایک روض حضرت بران الدین غریب کے مرید حضرت سید رکن الدین کاشانی رحمت اللہ تعالیٰ علی جو زین الدین شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علی کے شاگرد بھی تھے رکن الدین کاشانی کے مطالب حضرت شیرازی کو یہ خبر پہنچیں کہ وہ حضرت براندین غریب کے خانخواہ میں سماع میں شریک ہوئے اور حضرت شیخ کے غریب کی توجہ کی بنیاد پر ان پر وجد کی کیفیت تاری ہوئی حضرت شیرازی نے دوسرے دن اپنے شاگد حضرت رکن الدین کاشانی کو طلب کیا اچھا میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں سچ سچ بتا کہ فضیلت علم و عمل اور دانشمندی میں میں بہتر ہوں یا تمہارے پیر بہتر ہیں شاگد بیچارے وہ خاموش کھڑے رہے اور کوئی جواب نہ دیا حضرت نے دوبارہ ان سے کہا کہ بتائیں لیکن جب استاد کا اسرار بڑھا تو آپ نے ارز کیا اگرچہ علم ظاہری میں آپ کو فضیلت زیادہ ہے لیکن سلطان العارفین حضرت خواجہ شیخ بران الدین غریب کو علم باطنی میں آپ پر فضیلت ہیں یہ بات سنتی حضرت زہر الدین شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حجرے میں چلے گئے چند کاغذ آپ نے نکال لے آئے یہ وہ کاغذ تھے جن پر آپ کے کچھ ایسے مسائل جو بڑے مشکل والے درپیش مسائل تھے اس کو آپ نے لکھا تھا اور جس کا جواب آپ کو بڑے بڑے جید علماء سے بھی محصر نہیں آ رہا تھا آپ نے اس کو لکھ کر محفوظ رکھا تھا کہ جب آپ حرمین شریفین کے لئے جائیں گے تو وہاں کے جید علماء سے اساتذہ سے اس کے جوابات کو حل فرمائیں گے آپ نے وہ پرچے لاکر حضرت رکن الدین شاہ کاشانی کو دیا اور کہا کہ واقعی میں اگر آپ کے پیر علم ظاہری اور باطنی میں اتنے عالی ہیں تو یہ میرے سوالات ہیں اور چھے ماہ کی مدت آپ نے دیں کہ وہاں اگر حل کر کے لائے تو میں مان دوں گا کہ آپ کے پیر واقعے میں بہت بڑے علماء ہیں اور بہت بڑے اللہ والے ہیں حضرت زیر الدین شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علی کی یہ پرچے لے کر مرید شاگیب جوزت رکن الدین شاہ کاشانی رحمت اللہ تعالیٰ علی مخاجہ بران الدین غریب کے آستانے پر پہنچے آپ کے دربار میں حاضر ہوئے اور جا کر ان کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا کہ میرے مستاد محترم یہ تقاضہ اور یہ سوال کرتے ہیں حضرت شیخ بران الدین غریب رحمت اللہ تعالیٰ علی نے مسکر آیا اور تقریباً آٹ پرچیوں پر جواب الگ الگ انداز سے لکھ کر اپنے مرید کو دیا اور کہا کہ جا کر زین الدین شیرازی کو دیانا وہ فوراں خود آباد سے دولت آباد پہنچے زین الدین شیرازی نے ہمت اللہ تعالیٰ علی مسکر آ رہے تھے شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس کا جواب وہ نہیں دے سکے مگر جب اسی ان کے ہاتھ میں وہ جواب کی پرچی رکھی گئی تو آپ کے ہوش اڑ چکے تھے اور پھر آپ کے آنکھوں سے عشق کا ایک دڑیا جاری ہو چکا تھا رکت تاری ہو چکی تھی اسی اعتبار سے آپ حضرت ارکن الدین کاشانی کو سانت لے کر دورت آباد سے خود آباد تشریف لائے اور حضرت شیرازی کی امیرے تقریب ان پیتیس سال کی تھی شیخ بران الدین غریب کے دست مبارک پر آپ نے بیعت کیا اس طرح آپ حضرت شیخ بران الدین غریب رحمت اللہ تعالیٰ علی کے مرید ہوئے پھر حضرت کی مرید ہونے کے بعد حضرت نے آپ کے تسکیہ نفس فرما کر آپ کو تربیت فرمائی اور ایک دن حضرت غریب نے فرمایا کہ آپ دعوت صلاحیت پیدا کرنے کے لئے سلوک کی کتاب مرساد العباد جو ہے اس مرساد العباد کو پڑھو حضرت شیرازی کے مطابق مرساد العباد ایک چھوٹی سی ابتدائی کتاب تھی آپ نے تو اس کو کئی بار پڑھ چکے تھے مگر جب پیر کا حکم ہوا تو آپ نے اس کو پڑھا ایک بار نہیں بلکہ تین بار پڑھا اور پھر فرمایا واللہ میں نے اس سے پہلے اسی کتاب کو نہیں پڑھا اور نہ اس کی اثرار اور رمس کو سمجھ سکا یہ وہ مرساد نہیں جو میں نے پڑھی تھی آپ نے یہ ارشاد کھالے کو اٹھارہ ربیل اول سانس سو سیتی جزنی کی دین ختم المشائق حضرت خرمقدوم سید شاہ زین الدین مولانا دعوتسن شیرازی کو خرقہ خلافت عطا کر دیا گیا یہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ حضور کا پیرانی مبارک جو خرقہ مبارک ہیں وہ خاجہ مران الدین غریب سے ہوتے ہوئے تقریباً 21 خاجگان سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچا اس لئے آپ کو 22 خاجگان کہتے ہیں آپ کا سلسلہ نصب بھی جو ہے وہ 22 واسطوں سے حضور رحمت عالم سے جا کر ملتا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہوتے ہوئے اور سلسلہ طریقت بھی جو ہے شجرہ پیران مبارک جو ہے وہ بھی 22 واسطوں سے آقا کریم سلسلے جا کر ملتا ہے اس لئے آپ کو 22 خاجہ کے نام سے مشہور ہیں اور زین الدین آپ کا لقب آپ کو عطا کیا گیا ہے حضرت زین الدین مراند دعوسن شیرازی خاجہ براند دین غریب کے وسال کے بعد آپ اجازت نامہ اور سجادہ نشینی آپ کو میں اثر آئی اور آپ ہر خاص و عام کو معلوم ہو گیا کہ آپ حضرت خاجہ براند دین غریب کے خلیفہ ہیں آپ نے خدمت خلق کی اور حضرت براند دین غریب کی تعلیمات کو مریدین تک پہنچایا پھر اس کے بعد جب دوبارہ دولت عباس سے دہلی کو دارالحکوم راجدھانی بنایا گیا تو حضرت زین الدین شیرازی رحمت اللہ تعالی علی علماء کے ساتھ دہلی تشریف دے گئے دہلی میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ تعالی علی سے ملاقات ہوئی آپ حضرت بابا نظام الدین محبوب علا کے آستانے پر رہے کر تین دن آپ نے حجرے میں قرآن کی تلاوت کی تقریباً آپ نے چھے قرآن مقدس مکمل فرمائے اور وہاں سے تبرکات لیتے ہوئے آپ اجوداً دہلی پاک پتن تشریف لے گئے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علی کے روزے پر آپ نے تقریباً وہاں پر بھی مناتا ہے آٹھ دن یا چالیس دن آپ مہار رکھیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علی کے پوترے جو اس وقت ان کی تقریباً سو سال کی عمر بیشت تھیں انہوں نے آپ کا استقبال کیا اور جب آپ جانے لگے پاک پتن سے تو آپ کو بابا فرید الدین گنج شکر کے تبرکات عطا کیا حضرت خواجہ زنو دین شیرازی کا سفر اسی طریقے سے جاری تھا آپ پاک پتن پاکستان سے اجمیر مولا کی سزمین پر آئیں عطا رسول غرید نواز کے دربار میں لوگوں کو مرید کیا اور وہاں سے آپ تلاوت کے اندر مشغور ہوئے خواجہ خاجگاہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علی کے آستانے سے آپ دوبارہ دولت آباد کی سزمین پر آئیں اور اپنے پیر ہی کی خدموں میں رہ کر آپ نے دین کی ترویہ جو اشارت کی لوگ جو گمراہ تھے انہیں ہدایت کا راستہ بتایا لوگوں کی قلب کی تسکیہ نصف فرمایا اور ان کے دلوں کو نور سے منفر مجلدہ کیا تعلیمات سلسلہ طریقت کے سلسلے کی تعلیمات لوگوں کو آپ نے پہنچائیں اسی طریقے تھے حضرت زنو دین شیرازی رحمت اللہ تعالی علی کا بسال جو ہیں وہ اچیس ربی الاول سانس سو اکتر ہجری کے اندر آپ کا بسال ہوا مرفوزات کے حوالے سے دیکھیں تو حضرت زنو دین شیرازی رحمت اللہ تعالی علی اولاد کی ترمیت کے تعلق سے اشارت فرمایا کہ اولاد جب اللہ تمہیں عطا فرمائیں تو اس کا اچھا نام رکھیں اور اسے پھر قرآن کا علم عدب اخلاق سکھائیں اور حلال روزی سے اس کی پرورش کریں آپ نے فرمایا اگر کوئی اس کے برخلاف کرتا ہے تو پھر وہ اولاد ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کے لئے رب کی جانب سے لگا دی جاتی ہے حضرت زنو دین شیرازی احمد اللہ تعالی علی کا ایک قول ایک ملفوظ یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا عالم بنو تاکہ کسی کو فائدہ پہنچا سکو یا طالب علم بنو کہ خود نفع حاصل کر سکو یا علم فوائد کے سننے والے بنو یا عالموں سے محبت کرنے والے بنو ان چار طبقوں سے جو باہر ہیں وہ نا جانے کیا چیز ہیں اسی کے علاوہ آپ نے وقت کی قدر کے تعلق سے فرمایا جہاں بھی رہو با خدا ہو کر رہو اور وقت کو غریمت جانو حضرت زنو دین شیرازی رحمت اللہ تعالی علی حضرت شیخ برانو دین غریب کے قول کو نقل فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک تو عمل ہے دوسرے اخلاق ہیں تیسرے احوال ہیں جب تک کوئی حق کے عامال ادا نہیں کرتا اخلاق کو نہیں پاسکتا اور جب تک اخلاق کا حق ادا نہ کرے احوال باطنی سے نصیب نہیں ہو سکتی اللہ رب العزت حضرت خط مشائق سید زنو دین مولانا دعوت سین شیرازی کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے اللہ رب العزت ان کی اس کی برکتوں سے عالم اسلام کی جمعہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور برکرم فرمائے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ